عوض باللہ ہمینے شہد وانی وچین بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پہر بہن و بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ بھاک آپ کے تمام پر رشان نہیں ہتم کر دیں اور آپ کا رزق اور رزق کے خلال کو اتنا بلند کر دیں کہ آپ کو کبھی بھی رزق کے گمی میں احساس نہ ہو آج میں آپ کو وظیفہ پتا ہوں یہ سے پہلی میں آپ کو ایک خدیث سنان آساتی ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا جس گوشت اور خون نے حرام سے پرویش پائی پرویش پائی جہنم اس کی زیادہ حق دار ہے اس بات سے لگانے کی کتنی بڑی مسیبت کی بات ہے پریشانی کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی الفاظ کہے گوشت اور خون ہر چیز خاص کر انسان گوشت اور خون کا یہ بنا ہوا ہے تو یہ انسانوں کی طرف ہی اشارہ کیا گیا ہے تو آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی اگر آپ حلال روزی کمانا چاہتے ہیں اور دستے غائب سے آپ چاہتے ہیں کہ جیسے غائب تو صرف چھوٹا سا ایک کام ہے اب وہ کیا کریں صبح جس وقت اپنے گھر سے پہلا قدم داخل نکالیں تین دفعہ سور اخلاص یہ تین مرتبہ پڑھا کریں اور جیسے ہی اپنے گھر داخل ہوتے ہیں پہلا قدم اپنے دروازے سے اندر رکھتے ہیں تو تین مرتبہ تو انشاءاللہ آپ کو رزق کریں کبھی بھی کمی نہیں آئیں گے اور جو بھی آپ کا قدم اٹھے گا جتنے بھی آپ کا سفر ہوگا اس سفر میں آپ کے لئے لحفہ نیکی ہی نیکی لکھتے چلے جائیں گے اور صبح سے لے کے اگر آپ اپنے گھر داخل ہوتے ہو تو یہ نیکی آپ کے ساتھ ہوں گے بہت پیار آمن ہے کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ ایک ہفتے یا تین دن کے اندر الحمدللہ اللہ کے اوپر دوکل مضبوط رکھے کریں تو ضرور قامیہ پہنے کے اجازت اتنا خیال دکھئے رہے اللہ حافظ